جیسے کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو آج ہم نے دیکھ لیا آج جو میں اندر دیکھ کر آئی ہوں مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ دہشتگردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور جو اس طرح کی حرکت مضموم حرکت کر سکتا ہے سیاہ حرکت کر سکتا ہے وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی میں یہ اپنے دل سے سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دہشتگرد جماعت تھی جنہوں نے پورا اورگنائیس طریقے سے یہ حملہ کیا اور یہ ایک پوری منٹالٹی ہے کہ جو چیز آپ کو جمہوری طریقے سے جمہوری جد و جہد سے حاصل نہ ہو جائے اس کو دہشتگردی اور بدماشی سے حاصل کر لو تو میں آج ان لوگوں سے بھی سوال پوچھتی ہوں اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون چیف منسٹر پنجاب آئی ہے تو جو خواتین نوہ مئی کے کرائنز میں جیلوں میں بندے وہ ان کو چھوڑتی نہیں بھئی میں کون ہوتی ہوں ان کو چھوڑنے والی انہوں نے اس ملک کے خلاف اس مٹی کے خلاف انہوں نے یہ اتنا جو گھنونہ اگر انہوں نے عمل کیا ہے تو میں کون ہوتی ان کو چھوڑنے والی یہ تو ایک بڑی نامناسب بات ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور کہا کہ نائنٹھ میں کو اب یہ دو تین دن پہلے میں سن رہی تھی کہ اپنے جو گھروں پر جھنڈے لگائیں تحریک انصاف کے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں یہ ہمارے خلاف کیا گیا ہے آپ کے رشتہ داروں کو لوگوں نے یہاں باہر دیکھا لوگوں کو کالز کرتے دیکھا کہ آؤ اور ملکی تنصیبات پر دائی تنصیبات پر قائد عظم کے گھر پہ حملہ کرو اور انہوں نے آپ کی کال پہ لبیک کیا یہ بہت میں پہلے سے کہتی تھی کہ یہ بڑا تین چار مہینے اس کی بڑی میٹیکلس پلاننگ کی گئی دہشتگردوں سے تربیت دلوائی گئی ان لوگوں کو وہ اس دن قوم کے دل پر حملہ کیا گیا تھا ہمارے سب کے دلوں پر حملہ کیا گیا تھا پوری قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ ایک سٹک کے اوپر آپ نے پاکستان آم فوسز کی جو وردی ہے وہ ٹانگی ہوئی تھی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے آپ کے خاندان کا بھی اس سے تعلق ہے اور جن کو آپ نے دہشتگردی کی ٹریننگ دیتی چار مہینے ان کا بھی ان سے تعلق ہے ظاہر ہے جو ججز ہیں ان کے دل میں وطن کی محبت ہوگی ہم جو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کرتے ہیں اپنی مٹی کی خاطر کرتے ہیں تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا سیاسی جماعت کی آڑ میں جن لوگوں نے اقتدار کی خاطر یہ آگ لگائی اس دن فتنہ کیا فساد کیا جس کو پوری قوم نے ٹی وی سکرینز پر دیکھا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ان کو بیلز کیوں مل جاتی ہیں کیوں ان کو جو یہ گھناؤنا جو عمل انہ نے کیا اس کو اس کی سزا نہیں ملتی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے طاقت سے بدماشی سے اقتدار حاصل کرنا یہ صرف اور صرف دہشتگردوں کی سوچ ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے ان سے بات کرو ہم کیوں بات کریں بھی وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں وہ دہشتگرد جماعت ہیں دہشتگرد رہیں گے دہشتگردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی